موسیقی 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 جسے بلتی زبان میں لسر کہا جاتا ہے عموماً قدیم زمانے میں اکیس دسمبر کو تیپتی سال کے آغاز پر نسال و رسم منقض کی جاتی تھی جس میں لوگ اپنی اصداد کے مطابق جانور زبا کرتے تھے اور اس گوشت کو سٹور کیا جاتا تھا عموماً ایک سوال یہی پیدا ہوتا ہے لیکن نسال و دسمبر میں ہی کوئی منقض کی جاتی ہے چونکہ اس موسم میں گوشت سر نہیں جاتا اور گوشت کو دنگو میں سٹور کیا جاتا تھا دنگو بلتی زبان کا لفظ ہے اور شنہ میں بھی دنگو کہا جاتا ہے جو کی سٹور کے لیے استعمال کیا جاتا تھا گو کی آج کل دنگو بہت ہی معلوم ہوتی ہوئی ہے لیکن کچھ علاقوں میں بھی آج بھی دنگو کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر لوگ نسالو یا پھر نسر کے گوشت کو تنگاتے تھے تاکہ وہ سوک جائے اور پورا سال وہ استعمال کرتے تھے لیکن جو جو دور گزرتی جاری ہے اور جدت آتی جاری ہے نسالو کی جو رسم ہے وہ بھی معلوم ہوتی جاری ہے آج بھی گلدی بلتستان کے مختلف علاقوں میں نسالو کی رسم منقب کی جاتی ہے جس میں خوضی طور پر اگر ذکر کیا جائے تو واضح پگروڈ میں نسالو کی رسم پورے جوش و خروش کے ساتھ منائے جاتا ہے گلدی بلتستان سکاؤٹس کے جوان اس نسالو رسم کے امین ہیں گوشتہ کئی سالوں سے جی بی سکاؤٹس کے جوان نسالو فیسٹویل منقب کرتی آ رہی ہے اور آج اس کردو میں ایک سو تیرہ ونگ جی بی سکاؤٹس کے زیر احتمام لوسر فیسٹویل کا یہ دوسرا ایڈیشن ہے آج یہاں پر گلدی بلتستان کے معروف نام مشہور بلوکار یہاں پر اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے اور ساتھ ساتھ میں نسالو فیس بھی منقب کیا جائے گا گلدی بلتستان کے روایتی ملووسات روایتی کھانے پینے کی چیزیں بھی نمائس کے لئے سٹال پر پیش کی گئی ہے اور خصوصی طور پر آج سکین پی کے جانب سے جو گلدی بلتستان کے جنگلی حیاء کے جو سٹیچوز یہاں پر پیش کی گئے ہیں وہ توجہ کا مرکز بنا رہا اور ائر فورس کے جو ائر کرافٹس کے نمونے ہیں وہ بھی یہاں پر نمائس میں پیش کی گئے ہیں آئیے آپ کو بھی اس تقریب میں لیے چلتے ہیں تیرے نام سے شروع ہوا تیرے نام پہ ختم ملا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رحمت تیرا دل ہوئی سارے آفت کل گئی رحمت تیرے نام سے شروع ہوا تیرے نام پہ ختم ملا بسم اللہ بسم اللہ رحمت تیرے نام پہ ختم ملا بسم اللہ 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 اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پاکستان کے ایک ایسا خطہ ہے جس کی ایک اپنی منفرد ڈاورس اور بڑی رچ ہسٹری ہے اور کلچر ہے اور اس کا اندازہ آپ کو اسی ٹائم ہوتا ہے جب آپ ادھر آکے رہیں اور سرف کریں گلگو بلتستان میں نہ صرف یہاں کا لینڈسکیپ خوبصورت ہے جس کا عموما لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن یہاں کی جو اثر خوبصورتی ہے وہ یہاں کے لوگ ہیں جتنے اچھے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور انہی اچھے لوگوں کی وجہ سے یہ خطہ یہ اور زیادہ خوبصورت ہوگئے کیونکہ لینڈسکیپ آپ کو دنیا میں بہت اچھی جگہ ملیں گی جہاں پہ بڑے خوبصورت لینڈسکیپ ہوں گے میبی سے بھی زیادہ خوبصورت لینڈسکیپ ہوں لیکن اتنے اچھے اور اتنے خوبصورت لوگ آپ کو دنیا میں بہت کم نظر آئیں گے تو یہ اس خطے کی جو اس کو انتیاز کرتی ہے یا باقی جگہوں سے ڈیفرنشیٹ کرتی ہے وہ یہاں کے عوام ہیں میرے ہی اپنی انڈسٹرننگ میں اس سے زیادہ سیویلائیز لوگ کہیں بے بھی آپ کو پاکستان میں اٹلیس نہیں ملیں گے یہ اتنے سیویلائیز لوگوں کی جو ایکشنڈ ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر یہ پورا پک ادھرتے ہیں سیویلائیزیشن سیویلائیز لوگ کیا ہونے چاہیے ہیں سیویلائیز وہ ہونے چاہیے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے رائٹ سا خیال رکھیں جو اپنے نیبرز کا خیال رکھیں آپس میں مل کے کمیونٹی کی صورت میں رہیں تو جتنا کمیونٹی سینس آپ کو جی بی میں ملے گا وہ کمیونٹی سینس کہیں آپ کو ملے گا اور یہ اس لیے ہے کہ جو جی بی کے لوگوں کا ایک بڑا رچ کلچر ہے ایک بڑی رچ ہسٹری ہے جس طرح ٹائم آگے چل رہا ہے ہمارا یہ جو ہسٹری اور کلچر ہے یہ ہم آستہ آستہ بھول رہے ہیں اور یہ ڈیمنیش ہو رہا ہے تو اس طرح کے جو ایکٹیوٹیز ہیں جو آج پلان کی گئی ہیں تو یہ اس ہسٹری کو اس کلچر کو روائیو کرتا ہے تو اس طرح کے امید ہے کہ ہم آہ یہاں پہ سیول ایڈنسیشن بھی ہے اس طرح کے جو شوز ہیں ہم زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہم اپنی گلت بردستان کی جو اتنی اچھی ماشاءاللہ یہاں کا کلچر ہے اس کو روائیو کر سکے میرے ذہن میں ایک آہ سیڈیوشن تھی کہ میں نے آہ باہر کے موقعوں بھی دیکھا کہ وہاں پہ انہوں نے اپنے کلچر اور سینٹرز بنائے ہوئے ہیں اور وہ کلچر اور سینٹرز میں نہ صرف وہ اپنے کلچر کو پرموٹ کرتے ہیں وہ مختلف ایریاز اور ریجن سے کلچر ہیں بلکہ اس کے اندر ایک اکنومک اکٹیویٹی بھی جنریڈ ہو جاتی ہے جس میں مختلف قسم کے سٹالز لگائی جاتے ہیں تاکہ جو ٹوریسٹ بار سے آرہے ہیں وہ نہ صرف لوکل کلچر کے بارے میں جانے بلکہ جو لوکل اندسٹری ہے اس کو بھی پرموٹ کرنے میں مدد کریں تو اس طرح کے کوئی کلچر اور سینٹر پرابلی اگر ہم بھی کریئیٹ کر سک سکردو میں شگر میں یا کسی جگہ کے اوپر بھی جو کہ نہ صرف کلچر کو پرموٹ کریں بلکہ جو اکنومک اکٹیویٹی اس کو بھی پرموٹ کریں تو آخر میں آگین وانس اگین میں مزاکتوں کی ٹیم کا بہت شکل بزار ہوں جنہوں نے اتنا اچھے طریقے سے اتنا امدے طریقے سے اس واسطور کو رینج کیا اور ہمیں جو ہے اس کلچر سے اگائی کام وکام اللہ اسے قبول بلن اشمئی دعا پیرو جو پیرو جو حلائی صاحب ابھی گنگت والیسان کے بھائی آپ پیرو جو پیرو جو پیرو جو موسیقی 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 اور نسالوں کسی کی ایک اہم کریے خوبصورت انداز اور خوبصورت ملبوسات میں ملبوس بلتستان کے ثقافت کے امین شہنشاہ اور اس کی ٹیم پنڈال کے ساؤنے سے گزر رہے ہیں موسیقی 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 رہے ہیں یہاں پہ ہر قسم کے اسپانس پر گئے رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ سویل اور اسکلی قیدت کے لوگ بھی یہاں پہ تشریف فرماتے ہیں اور ایک بہت اچھی طریقے سے اس ایفنٹ کو ارگنائز کیا اور بہت مجھوئی کیا ہے یہ کی کوشش کرتے ہیں یہ اگلی بازستان کا حقے کے چہرہ ہے بہت اچھا رہا بہت زبردست رہا یہاں پہ بزنس ومن نے اپنے جو بزنس سے وہ یہاں پہ لے کے آئی یہاں پہ کافی انہوں نے ہرننگ کی ہے تو یہ فیسٹربل خواتین کے لیے سپیسٹری بہت ایک اچھا انوارمنٹ کے حوالے سے بہت اچھا انوارمنٹ کے حوالے سے بہت اچھا انوارمنٹ اس کے بعد آج کے اس ایفنٹ میں بلتی کلچر کو پروپوٹ کرنے کے لیے جس ٹیم نے کردار ادا کیا شہنشاہ اور ٹیم جو کی بلتی ملگوسات میں ریوائیٹی ملگوسات میں مہمانوں کے استعمال بھی کر رہے تھے اور ساتھ میں ایفنٹ کے دوران لوگ کو اپنے بینڈال کے سامنے سے گزرے آپ کی پورٹین سمجھارے سے کیاپ سٹیج کے سامنے لائن اپ ہو جائے اگر لپ ہوا ہے تو میں یہاں پہ جو ہمارے آرمینز کے جتے کے یہاں پہ انسٹرشن کے ہے اور سپیشل میں جو سلطان صاحب کا بے شکریہ آدھا کروں گی کہ انہوں نے ان خواتین کو یہاں تک لانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے آپ کا بہت شکریہ ہے میں سامنے کو میرے نامیمنا فاطمہ ہے آریادشاہ پہ ہمارا آرٹ کا شکر لگا تھا مجھے سکول آرٹ منزل کی طرف سے آئے تھے کچھ اور رہے گا تو مجھے کہنے کی طرف سے آئے تھے اور یہ جو فیسٹیویل بہت فائدے ہیں میں پرسلی آپ سب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کوئی چیز جیوی سکاؤٹس کے لیول کی ہو میں نے لیول کی ہو تو میں ہمیشہ آزر ہوں گا اور آپ سب کا میں پہر ایک بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور کوشترز بگرہ ہے کسی کو اگر ٹاپوٹیشن کا اشیو ہوتا تو میں نے خود بھی جانا ہے تو میں خود بھی آپ لوگوں کو ساپ کے جانا کر دوں گا یہاں آپ اپنا برینڈ کھولتے ہیں اور یہ ایسے اپنی چیزوں کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ایوینٹ تھا اور بہت ویل ارگنائزڈ بہت شکریہ میں جناب میجر عمر صاحب اور میجر حیدر صاحب سے ملائے کروں گا کی ہمارے اگلے پارٹس پرینڈ میں آپ اسنا تحسیم کریں سکردو برطن پھوٹس اور کوکیس کے ٹیم سے گزاری سے کہ آپ سٹیج پر تشرف آئیں اور اسنات حصول کریں آج کے جو خوبصورت ایوینٹ آپ تک پہنچانے میں جس اچھخاص کا قلیدی کردار رہا ہے ان میں جناب میجر عمر صاحب میجر حیدر صاحب موسیقی 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 موسیقی